سفیان ٹی بی کے معزز ناظرین السلام علیکم آج ہم جانیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں مہترم عزیز دوستو اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے دنیا کی رونک اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے انبیاء اکرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی رہنمائی فرماتے یہ انبیاء مختلف زمانوں میں خاص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی اور دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاصرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا بلخصوص عرب کی سرزمی تو بدترین بدحالی کا شکار تھی ظلم و زیادتی فہشی بےہیائی لڑائی جھگڑا جوا اور شراب کی کسرت قتل و گارت جہالت بھری رسمیں بت پرستی گرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریخی فیلا رہے تھے ایسے ماحول میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخوری دے رہے تھے وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریخیوں کو مٹا دیں گی جیسے نوشیروہ کے آلشان محل کا فٹنا اور اس کے چودہ کنگوروں کا گر جانا اور فارس میں مجوسیوں کے عبادت کھانے کی صدیوں سے روشن آگ کا ایک دم بجھ جانا دریائے ساوہ کے موزے مارتے پانی کا خوشک ہو جانا اور اس طرح کی کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب دنیا کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بظاہر سادسے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن مشہور کول یہی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے سے پچپن دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ باربی تاریخ پیر کا دن تھا اور صبح صادق کی سوہانی گھڑی تھی رات کی اندھیری چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالہ فیل رہا تھا پانسو اکتر ایس بی کے اپریل کی بیس تاریخ تھی جب مکہ شریف میں آپ کی والدہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی اور یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے عظیم و عظمت والا دن ہے آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوش نہیں ہوئی بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لوو پر مسکراہت فیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاق بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا خاندان دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے عالی ہے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے یہ سیرت و سورت دونوں میں بے مثال تھے ان کا وسال آپ کی بلادت سے قبل پچیس سال کی عمر میں ہوا جبکہ آپ کی والدہ ماجیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ اپنے نسب و سرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے عبزل تھی محترم عزیز دوستو مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رباج تھا وہ اپنے بچوں کو ماں کے پاس پلنے کی بجائے سہرہ میں رہنے والے قبیلوں کے یہاں بچپن گزارنے کے لیے بھیج دے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دہات کی شد گزائیں کھا کر بچے کا جسم مضبوط ہو جائے اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی فہاست و ولاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سپرد کر دیا گیا ان کا تعلق قبیلہ بنو سعاد سے تھا جو کی بنی ہوازن کی ایک شاک تھا یہ قبیلہ اپنی عربیت اور فہاست میں لا جواب تھا ایک دن حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچوں کو ردعت پر لینے کے لیے آئیں حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے اروج پر تھا کہ آپ کو دو سال تک دودھ پلانے کی صداعت ان کے حصے میں آئیں بعض روایت کے مطابق مزید چھے خوش نظیب خواتین نے آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کا صرف حاصل کیا جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کا یہ انام ملا کے ان کا پورا گھرانہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا دوستو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جڑے مختصر واقعات اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کے واقعے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں